یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو یعنی مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری اور رفاداری پر قائم رہو وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیئے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اللہ کی رسی سے وراد اس کا دین ہے اور اس کو رسی سے اس نے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو بہاں ملا کر ایک یماعت بناتا ہے اس رسی کو مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت دین کی ہو اسی سے ان کو دلچسپی ہو اسی کی اقامت میں وہ کوشاں رہیں اور اسی کی خدمت کے لئے آپس مطابن کرتے رہیں جہاں دین کی اساسی تعلیمات اور اس کی اقامت کے نصب لہن سے مسلمان ہٹے اور ان کی توجہات اور دلچسپیاں جزیات و فروق کی طرف منعتف ہوئیں پھر ان میں لازمان وہی تفرقہ و اختلاف رونما ہو جائے گا جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو ان کے اصل مقصد حیات سے منحرف کر کے دنیا اور آخرت کی رسوائیوں میں مفتلا کر چکا ہے اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا یہ اشارہ ہے اس حالت کی طرف جس میں اسلام سے پہلے اہل عرب مفتلا تھے قوائل کی باہمی عذابتیں بعد بعد پر ان کی لڑائیاں اور شب و روز کے کشت و خون جن کی بدولت قریب تھا کہ پوری عرب قوم نیست و نابود ہو جاتی اس آگ میں جل مرنے سے اگر کسی چیز نے انہیں بچایا تو یہی نعمت اسلام تھی یہ آیات جس وقت نازل ہوئی ہیں اس سے تین چار سال پہلے ہی مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور اسلام کی یہ جیتی جاگتی نعمت سب دیکھ رہے تھے کہ عوص اور خضرج کے وہ قبیلے جو سالہا سال سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے بہاں مل کر شیر و شکر ہو چکے تھے اور یہ دونوں قبیلے مکہ سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ ایسے بے نظیر عیسار و محبت کا برطاو کر رہے تھے جو ایک خاندان کے لوگ بھی آپس میں نہیں کرتے شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے یعنی اگر تم آنکھیں رکھتے ہو تو ان علامتوں کو دیکھ کر خود اندازہ کر سکتے ہو کہ آیا تمہاری فلاح اس دین کو مضبوط تھامنے میں ہے یا اسے چھوڑ کر پھر اسی حالت کے طرف پلٹ جانے میں جس کے اندر تم پہلے مبتلا تھے آیا تمہارا اصلی خیرخواہ اللہ اور اس کا رسول ہے یا وہ یہودی اور مشرق اور منافق لوگ جو تم کو حالت سابقہ کی طرف پلٹا لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تم نے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے جنہوں نے یہ رویش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے یہ اشارہ ان امتوں کی طرف ہے جنہوں نے خدا کے پیغمبروں سے دین حق کی صاف اور سیدھی تعلیمات پائیں مگر کچھ بدت گزر جانے کے بعد اساس دین کو چھوڑ دیا اور غیر متعلق زمنی اور فروئی مسائل کی بنیاد پر الگ الگ فرقیں بنانے شروع کر دیئے پھر فضول و لایانی باتوں پر جھگڑنے میں ایسے مشہول ہوئے کہ نہ انہیں اس کام کا ہوش رہا جو اللہ نے ان کے سپورت کیا تھا اور ناقیدہ و اخلاق کے ان بنیادی اصولوں سے کوئی دلچسپی رہی جن پر درحقیقت انسان کی فلاح و سعادت کا مدار ہے جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا موں کالا ہوگا جن کا موں کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا اچھا تو اب اس کفران نعمت کے سلے میں عذاب کا مزا چکھو وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتُوا جُوهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا یعنی چونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا اس لیے وہ ان کو سیدھا راستہ بھی بتا رہا ہے اور اس بات سے بھی انہیں قبل از وقت آگاہ کیے دیتا ہے کہ آخر وہ کن امور پر مجھ سے باز پرش کرنے والا ہے اس کے بعد بھی جو لوگ کجروی اختیار کریں اور اپنے غلط طرز عمل سے باز نہ آئیں وہ اپنے اوپر آپ ظلم کریں گے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں زمین و آسمان کی ساری چیزیں گے